ایم پی کے ون منتری رام نواز راوت کا منتری پت سے سطیفہ رام نواز راوت نے منتری پت سے سطیفہ دے دیا ہے اپچناو میں ہار کے بعد انہوں نے سطیفہ دے دیا وجہ پور سیڈ سے کانگریس کے مکش ملہوترا نے انہیں ہرائے تھا اس کے بعد نیتکتہ کے آدھار پر انہوں نے منتری پت سے سطیفہ دے دیا سی ایم موہن یادو کو انہوں نے اپنا سطیفہ بھیج دیا ہے یہ بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور بڑی خبر آ رہی ہے ون منتری رام نواز راوت نے اپنا سطیفہ مکہ منتری موہن یادو کو بھیج دیا ہے سطیفہ کیوں دیا دراصل وجہ پور سیڈ سے اپچناو میں وہ مکش ملہوترا سے ہار گئے ہیں اور ایسے میں اب ان کی ویدھائی کی چلی جائے گی اور اب ایک ہی ذریعہ ہے کہ اگلے چھے مہینے میں وہ کسی طرح سے ویدھان سماکری ستستہ لیں لیکن فیلال کوئی اپچناو نہیں اور اسی وجہ سے رام نواز راوت نے اپنا سطیفہ مکہ منتری کو بھیج دیا ہے رام نواز راوت کانگریس کے سینر ریڈر تھے بعد میں انہوں نے بارٹی چھوڑ دی تھی بی جی پی جوائن کی اور بی جی پی جوائن کرنے کے بعد بی جی پی نے انہیں ویجائی پور سے اپچناو کا موقع دیا لڑنے کا موقع دیا لیکن رام نواز راوت اپنی سیٹ ہار گئے مکش ملوترا سے اور اسی وجہ سے انہیں نے سطیفہ دے دیا حالانکہ بی جی پی جوائن کرنے کے بعد انہیں ون منتری بنایا گیا تھا ون ایوم پرہ ورن ویبھاگ ان کو دیا گیا تھا لیکن اب انہوں نے اپنے پت سے سطیفہ دے دیا ہے تو یہ بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خبر بھوپال سے آ رہی ہے ون ایوم پرہ ورن منتری رام نواز راوت نے سطیفہ دے دیا ہے ویجائی پور سیٹ سے دوہزار تئیس میں وہ ویدھائک چنے گئے تھے اس کے بعد انہوں نے بی جی پی جوائن کر لی تھی اور پھر سطیفہ دینا پڑا انہیں ویدھائکی سے کیونکہ انہوں نے دل بدل کر لیا تھا اور اس کے بعد بی جی پی نے انہیں منتری پت سے نوازا منتری پت دیا گیا اور اب جب اپچناو ہوئے تو آج آئے نتیجوں میں اپچناو میں وہ ہار گئے مکیش بلہوترا سے اسی وجہ سے انہوں نے سطیفہ دے دیا ہے